بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس نے 99 قتل کیے پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں کیا اس کے لیے معافی مل سکتی ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل سو پورے ہو گئے اس نے پھر اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا اس نے جا کر کہا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری لیے توبہ کا انکان ہے اس عالم نے کہا ہاں ہاں تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب آہدھا راستہ تے کر لیا تو اسے موت نے آ لیا اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ لگے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تو ایک فرشتہ آدمی کی روپ میں ان کے پاس آیا انہوں نے اسے اپنے درمیان سالس مقرر کر لیا اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ناپ لو وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا انہوں نے مسافت کو ناپا تو اس زمین کے قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس قصے سے بہت سی نصیتیں حاصل ہوتی ہیں لاعلمی کی صورت میں اہلِ علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اہلِ علم کو چاہیے کہ حق بات واضح کریں فتوہ دینے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع اور کشادہ ہے سچی توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے تمام گناہ معاف کی جاتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر اللہ کسی کو فائدہ دینے پہ آئے تو کوئی فرد یا فراد اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا